بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم گندم کی دو جو اہم جڑی بوٹی ہیں ان پر ہم بات کرنے لگے ہیں ایک جسے لہلی کہتے ہیں دوسرا لہلی ان میں فرق کیا ہے اس کی کیسے پہچان کریں گے اور یہ کیسے نقصان کرتی ہیں ان پر بات کرنے لگے ہیں جو اصل میں یہ دونوں پرینیل مطلب ہے ویڈز ہیں جبکہ ان گندم میں کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو ہم اسے تھوڑی لیٹ سٹیج پہ جا کے کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ سے نکلنا ہوتا ہے یہ ایک تو بیج سے بھی یہ اگتی ہیں تو وہ زیادہ نقصان نہیں کرتی جو کہ انڈر گراؤنڈ پارٹ سے نکلتی ہیں ان کا وہ روٹ سسٹم بھی کافی گہرہ ہوتا ہے اور اکثر جب دیکھنے میں ہے کہ جب ان کا زیر زمین انڈر گراؤنڈ جو پریشر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے تقریباً دو ماہ تک دیر سے دو ماہ تک تو تب جا کے یہ کنٹرول ہوتی ہیں تو اگر جو لے لیا ہے اس کا جو تنہ ہوتا ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے دوسرا جب یہ اٹیک کرتی ہے تو آپ نے دیکھو کہ ایک رنگ بنا کے گندم کے پودے کے ساتھ رنگ بنا کے اس کے اوپر چاڑ جاتی ہیں تو جب اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس سے وہ گندم گر جاتی ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہ خوراک میں تو اتنا نقصان نہیں پہنچا دی کیونکہ جو اس کا وہ روٹ سسٹم ہے وہ تھوڑا گھرائی پہ ہوتا ہے وہ گھرائی سے جا کے مطلب ہے کہ وہ خوراک لے رہیتے ہیں جبکہ گندم کا اتنا روٹ سسٹم گہرہ نہیں ہوتا تو البت جو روشنی ہوتی ہے جس میں خوراک بنانے کا مور ہوتا ہے تو اسے تھوڑا ڈسٹرب کرتی ہے وہ پھر خوراک بنانے میں تھوڑا مسئلہ آتا ہے اس کا حل دیکھیں تو اس پر وہ بکٹل اور ایم سی پی اے فالورکسی پائر ایم سی پی اے اس کا سپریہ کیا جائے مگر جب ہم اسے وہ جنگر سٹیج پر یعنی ارلی سٹیج پر سپریہ کر دیتے ہیں تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جو عزیر زمین پریشر ہوتا ہے وہ ابھی اندر ہوتا ہے اس نے باہر نکلنا ہوتا ہے تو اس پر سپریہ کا اتنا اثر نہیں ہوتا جو اکسر آپ نے سنو آگا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے پانی کے بعد جب وہ وطر آ جائے تو اس وقت سپریہ کرنا چاہیے تو وہ کوئی خاص اثر نہیں ہوتا اس کا سپریہ ون دو ماہ بعد جب اس کا وہ دیکھیں کہ اثر ختم ہو جائے جب اس کا انڈر گراؤنڈ پریشر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اس وقت سپریہ کرنا جائے اس وقت اس کا وہ اتنا جس طاقت سے یہ نکل رہی ہوتا ہے وہ زور ٹوٹ جاتا ہے اس وقت یہ کنٹرول ہو سکتی ہے جب کہ اس کو کنٹرول کرنا میں برو مکسل یا ایم سی پی اس میں زیادہ تھا کہتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں اسی طرح اگر لہے کی بات کریں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اکثر اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں جب وہ گندم ہارویسٹنگ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور اس لہے کے اوپر بھی پھول نکلے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کافی پرابلم کرتی ہے کیونکہ اس کے وہ جو کانٹے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سخت ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم مینوال طریقے سے گندم کی ہارویسٹنگ کٹائی کرتے ہیں تو اس وقت وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ بھی اپنے فل اروج پر ہوتی ہے پکی ہوتی ہے اس کے کانٹے بھی بہت زیادہ چپتے ہیں تکلیف دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ اس کٹائی کے دران پرابلم پیدا کرتی ہے تو اگر اس کی خوراک کی بات کی نہیں ہے تو یہ بھی زیر زمین دو سے تین فٹ گرائی سے نیچے جا کر یہ خوراک لیتی ہے جبکہ یہ دونوں کی جو ویڈز ہیں یہ پرینیل ہیں اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ یہ ایک تو پرینیل ہیں دوسرا اس کے جو کانٹے ہوتے وہ چپتے ہیں زیادہ تکلیف دیتے ہیں تو اس کو بھی یہ بھی انڈرگراؤنڈ پریشر سے نکلتی ہے اس کو بھی اگر ہم نے نومبر میں جو کاشت کیا ہے گندم تو کوشش کریں کہ دسمبر کے انڈر یا جنوری کے شروع میں اس وقت سبرے کریں تو یہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں جو لیہ اور لیلی ہیں یہ دونوں مطلب ہے پرینیل ویڈز ہیں اور چوڑے پتوں والے ویڈز ہوتی ہیں یہ گندم میں ہم اوپر اس کے اوپر چاڑ کر اسے گرا کر نقصان پہنچاتی ہے لیہ اور جبکہ لیلی جو لیلی ہے جو لیہ جو ہے اس کی کٹائی کے دلوان مسائل پیدا کرتا ہے موسیقی